موسیقی 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 وہ یہ حیران تھے کہ چلو یہ امین تو مل جائیں گے لیکن یوسف کیسے ملیں گے وہ تو خود کوئے میں پھینکا ہوئے ہم نے پھر وہاں سے چلے کنان پہنچے اور آج بڑے مفلوق الحال تھے اور کہنے لگے کہ عزیز مصر ہمارا باپ بوڑا ہے ہم مفلوق الحال لوگ ہیں اللہ اکبر ہمارے ہماری مدد کیجئے اور ہمارا بھائی بھی آپ کے پاس ہے اور وہ بڑی لجاجت کرنے لگے تب جنابی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں اس کے دماغ کی سکرین پر صورت آئی اور بے سختہ کا انکا لانتا یوسف آپ یوسف ہیں کہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی اب ان کا بدن کام نے لگا نا کہ اب وہ یوسف جس کو ہم نے کونے میں پھینکا تھا آج شاہ بن کے تخت نشین ہے تمہارا کیا حال کرے گا ایک لمحے کے توقف کے بغیر فرمایا لا تصریم علیکم علیہ آم آج تمہارے پر کوئی معاقضہ نہیں ہو اب تم جاؤ اور جا کے میرے باپ کو لے کے آو تو انہوں نے کہانی سنائی کہ وہ تروروں کے جو ہیں ان کی آنکھیں سپیز ہو چکی ہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تو جنابی یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیز ہوتا رہی اظہبو بکمیز ہی آزا یہ میری کمیز لے جاؤ وَلْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ عَبِيْ يَعْتِ بَسِیْرَا اور میرے باپ کی آنکھوں پر ڈالو دیکھنا کیسے پلٹ کے روشنی آتی ہے یار جب حضرت یوسف کی کتری ہوئی کمیز اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں کی بینائی لٹا سکتی ہے تو محمد عربی کے موہ مبارک کی مبارک نے کیا ہو ان کا کمال کیا ہو تو حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی شریک ہوئے ناکام نہیں ہوئے اس لیے کہ ان کی ٹوپی میں حضور کے مبارک مبارک